تکیہ پر سر رکھے وہ کسی گہری سوچ میں مگن تھا حالانکہ سارا دن بزی رہنے کے باوجود شام کو اتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا ایک ناممکن سے کام کو وہ سب انجام دے کر واپس آئے تھے اب اگر وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ سب ان کے ساتھ ایک ہی دن میں ہوا ہے تو یقین کرنا تھوڑا مشکل لگ رہا تھا تھکاوٹ کے باعث سر بھاری اور آنکھیں نیند سے بوجل ہو رہی تھی مگر اس کا دماغ کسی طور پرسکون نہیں ہو رہا تھا آج تو حالات ہی ایسے ہو گئے تھے وہ اتفاقی طور پر اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے پایا تھا مگر کل کل تو اسے نور کے ہر سوال کا جواب دینا ہی پڑے گا اسے زیادہ ٹینشن خود کی نہیں تھی بلکہ اسے اصل فکر نور کی ہو رہی تھی کیا ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ رانی اور ارحم اس کے اصل ماں اور بھائی نہیں ہیں کیا ہوگا جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ مصطفیٰ شاہ کی بہن ہے کیا وہ اس سچ کو ایکسپٹ کر پائے گی سوچ سوچ کر ہی دماغ در سے پھٹا جا رہا تھا ایک تو وہ پہلے ہی نہیں جانتا تھا کہ اس کے لیے نور کے دل میں کیا جذبات ہیں اوپر سے اگر وہ اسے یہ سچ بھی بتا دے گا تو نہ جانے اس کے دل پر کیا گزرے گی احساس کم طریقہ شکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نازک دل کی مالک بھی تھی اوپر سے کچھ دن پہلے ہی اس کی زندگی میں اتنا کچھ ہو گیا تھا جس میں سے کچھ حد تک حالات کا ذمہ دار وہ خود بھی تھا ہاں یہ بات اور تھی کہ اس نے حالات کو بہتر بنانے کے لیے غلط راستہ اختیار کیا تھا مگر جو بھی تھا ان سب باتوں کا علم نور کو نہیں تھا اسی لیے اس کی نظروں میں فی الوقت وہی قصوروار تھا آنکھیں بند کر کے اس نے گہرہ سانس سینے میں اتارا کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے لیٹا رہا دماغ مسلسل عجیب و غریب سوچوں کے حسار میں جکڑا تھا کوئی معقول راہ سجائی نہ دے رہی تھی سمجھ نہیں آرہا تھا اپنے وعدے کو کیسے نبھائے کاش کچھ ایسا ہو جائے وہ اپنا وعدہ بھی نبھا سکے نور کو کوئی تکلیف بھی نہ پہنچے وہ اس سے بدگمان بھی نہ ہو اپنے ہی کیے وعدے میں وہ بری طرح پھنس گیا تھا کروٹ لے کر اس نے تکیہ کو دونوں بازوں میں بھینچا دماغ دو حصوں میں بٹا تھا انسانک دماغ میں جھماکہ ہونے پر وہ بجلی کی تیزی سے کھڑا ہوا ہاں یہ انسان میری مدد کر سکتا ہے آخر اسے بھی تو نور کی اتنی ہی فکر تھی جتنی اسے تھی یا پھر اس کی فکر سے زیادہ مصطفیٰ شاہ کو اپنی بہن کی فکر تھی مجھے اس سے مشورہ لینا چاہیے آخر کار وہ حتمی فیصلے پر پہنچ چکا تھا ہاں ہیلو کتنی بار بولا ہے مجھے یوں فون نہ کیا کرو یہ گھر بھلے میرا ہے مگر اس گھر میں ابھی بھی اس بے وکوف بڈے کے وفادار موجود ہیں انور کی مسلسل آتی کالوں پر آخر کار وہ جھنجلا اٹھی تب ہی فون اٹھا کر سیدھا انور پر چڑھ دوڑی اوہ ہلو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں بار بار فون کرنے کا وہ بھی کہاں اس بد دماغ عورت کے روب میں آنے والا تھا پل میں اس نے نیلم کو اس کی بدتمیزی پر جھڑک رکھ دیا پھر کیوں مجھے بار بار فون کر رہے تھے اپنی بیزتی پر اس نے بھی دانت پیسے پوچھنے کے لیے کہ آخر تم اور کتنا انتظار کرواؤگی اتنا آسان نہیں ہے کروڑوں کی جائدات کو منٹوں میں اپنے نام کروانا اور ویسے بھی تم سب نے صدیق کی پراپرٹی پر جو نظریں جمع کر رکھی ہیں ان سب نظروں کو دوسری طرف موڑ لو کیونکہ اس ساری جائدات کی مالکن صرف میں ہوں گی اس ساری جائدات کے ایک پرسنٹ پر بھی تم سب کا کوئی حق نہیں ہوگا وہ غصے سے پھنکاری تو انور کا دماغ بھی گھوم گیا جیسا اس کا شک تھا بلکل ویسے ہی اس بد دماغ عورت نے پلٹی ماری تھی اپنے بڑھتے لالچ کو لگام دو نیلم انور نے اسے صاف صاف لفظوں میں وان کیا مگر وہ بھی نیلم تھی کوئی بھی بات بھلا آسانی سے اس کی سمجھ میں کہاں آتی تھی ہنہ میں نہیں تم سب اپنے لالچ کو لگام لگاؤ بارہ سال بارہ سال میں نے اس بے وکو بڑے کو برداشت کیا ہے اس کی جی حضوری کی ہے اس کی محبت کا جھوٹا بھرم بھرتے بھرتے میری زبان تھک جاتی ہے اور اس پر اس کی وہ چالاک بیٹی اس کو بھی آج تک میں نے برداشت کیا ہے سب کچھ میں نے کیا ہے ساری محنت میری تھی تو جائدہ تم لوگوں کی کیسے ہو سکتی ہے وہ اپنے فیصلے سے اس کو آگاہ کرتے ہوئے فون بند کرنے ہی لگی تھی کہ ایک بار پھر انور کی سپیکر سے ابرتی آواز پر اس نے مو بنایا ٹھیک ہے تمہیں جو کرنا ہے خوشی خوشی کرو ویسے بھی مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے جنہیں اس جائدات سے مطلب ہے وہ سب یہاں آگئے ہیں زریاب اور دراب گل ہی یہاں آگئے تھے جبکہ آج شام رومان شاہ بھی پاکستان آ جائے گا اور ان سب نے ہمیں ہوتل میں بلایا ایک ضروری میٹنگ کرنی ہے وقت پر پہنچ جانا ورنہ اس نے اپنی بات کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا یہ ایک طرح کا نیلم کی طرف اشارہ تھا کہ ان سب کے خلاف جانے کا انجام کیا ہو سکتا ہے رومان شاہ کا سن کر اور ان دونوں کا سوچ کر ہی نیلم کا گلہ سوکنے لگا اپنے سارے فیصلوں سے تم ان سب کو اس میٹنگ میں آگاہ کر دینا نیلم کی بولتی بند دیکھ کر انور کے چہرے پر تنزیہ مسکراہتان ٹھہری جبکہ انداز صاف اس کے فیصلوں کا مزاک اڑانے والا تھا رات کا اندھیرہ اپنے ساتھ ساری پریشانیوں اور برائیوں کو اپنے اندر سمیٹ چکا تھا چڑتا سورج ایک بار پھر خوشیوں کا پیغام لائیا تھا صبح کی چمکیلی سنہری دھوپ نے چاروں اطراف میں اہاتہ کر کے ہر چیز کو روشن بنا دیا لان کے بیچوں بیچ بیٹھی وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی چہرے پر آئی ہلکی ہلکی سوجن اس بات کی گواہی تھی کہ وہ ابھی ابھی سو کر اٹھی ہے کندوں سے تھوڑا نیچے آتے بالوں کو یوں ہی بے آسرا چھوڑے دوبٹے کو لا پرواہی سے ایک کندے پر ڈالے وہ شاید کل رات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی ملک ہاؤس کے سارے افراد ابھی تک سوئے تھے کل کا دن جسمانی تکاوٹ کے ساتھ ساتھ ذہنی پریشانی بھی لائیا مگر صد شکر سب ٹھیک ہو گیا تھا ویسے تو شادی کے گھر میں اتنی دیر تک کوئی نہیں سوتا مگر چونکے کل دیر رات تک تقریباً سبھی افراد جاگ رہے تھے تب ہی آج اتنی دیر تک سو رہے تھے اچانک اپنے پاس کسی چیز کی آٹھ کو محسوس کر کے وہ بری طرح چونکی مگر سامنے موجود ایسن کو دیکھ کر خاموشی سے دوبارہ نظروں کا مرکز کسی اندیکھے نکتے کی طرف گامزن کر دیا ہم تم ٹھیک ہو اسے اتنا خاموش دیکھ کر وہ بھی اس کے برابر گھاس پر آ بیٹھا اتنا تو وہ جان گیا تھا یہ لڑکی یوں ہی خاموش رہنے والوں میں سے نہیں ہے ہاں ٹھیک ہوں جواب مختصر آیا ایک نظر اس کے اداس چہرے پر ڈال کر وہ خود بھی سامنے موجود پودوں کی طرف دیکھنے لگا پھر اداس کیوں ہو ایک بار پھر اس نے سوال کر ڈالا تھا لیکن سوال تو کر ڈالا تھا مگر اس سوال کا جواب ملے گا یا نہیں اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تو اسے لگا شاید وہ جواب نہیں دینا چاہتی دل کی امید ٹوٹنے ہی والی تھی جب اس کی نیند سے بوجل آواز احسن کے کانوں سے ایک بار پھر ٹکرائی شاید نیند کا غمار ابھی تک نہیں اترا تھا بس کل اتنا سب کچھ ہو گیا وہی سوچ رہی تھی ایک پل کے لیے خود کو انجان جگہ پا کر میں بہت در گئی تھی ممہ بولتی ہیں انسان اپنوں کے ساتھ شیر ہوتا ہے دوسروں سے ہمیشہ ڈر کر رہنا چاہیے جبکہ ان کے برعکس روپ آپ ہی بولتی ہیں کہ ہمیں اتنا مضبوط بن جانا چاہیے کہ ہم جہاں بھی جائیں ڈر ہمارے آس پاس بھی نہیں ہونا چاہیے اگر ہم ڈر جائیں گے تو دنیا ہمیں اور ڈرائے گی لیکن اگر ہم مضبوط ہوں گے ہمارے اندر چٹانوں سا حوصلہ ہوگا تو ہمارا سامنا جس سے بھی ہو کوئی ہمیں ڈرانا تو دور کی بات ہمیں ایک انچ ہلا بھی نہیں پائے گا اور کل ایسا ہی کچھ ہوا کل مجھے احساس ہوا میں بہادر نہیں ہوں بولتے بولتے اس کے لہجے میں گھل آنے والی نمی احسن خان نے بخوبی محسوس کی میں اس عورت اس انجان آدمی اور ان کی گھٹیا باتوں کو سن کر ڈر گئی تھی تھینکس کل تم نے مجھے بچایا آخر کار اس نے نظروں کا مرکز احسن خان کو بنایا تم بہادر ہو لٹل گل وہاں سے بھاگنے کا حوصلہ کسی میں نہیں تھا میں نے سنا تھا وہ عورت بہت ظالم تھی اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیوں کو یوں ہی برباد کیا تھا مگر کسی میں وہاں سے بھاگنے کا حوصلہ نہیں تھا سب نے آلات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا مگر تم میں وہ حوصلہ تھا تم وہاں بھاگی خود کو محفوظ کرنے کی تم نے اتنی چھوٹی ہو کر جتنی کوشش کی وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ تم بہادر ہو حوصلہ مند ہو تارہ کی ٹوٹتی امیدوں کو اس نے ایک بار پھر دھارس بندائی سچ وہ حیران ہوئی جو کچھ احسن خان نے ابھی بھی بولا وہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا واو میں بہادر ہوں مگر میں روپ آپی جتنی بہادر ہونا چاہتی ہوں اس نے موں کا زاویہ بگاڑ کر احسن کی طرف دیکھا اسی لیے میں شادی کے بعد ان سے ٹریننگ لوں گی وہ خوشی سے چہکی تو احسن خان کے چہرے کو بھی مسکراہت نے چھوا مگر ان سب چیزوں سے تمہیں ایک سبق ضرور سیکھنا چاہیے اور ایک عادت کو بھی بدل دینا چاہیے وہ ایک دم سنجیدہ ہوا تو تارہ کے چہرے کی مسکراہت بھی غائب ہو گئی وہ کیا؟ وہ حیرانگی سے گویا ہوئی یہی کہ یوں انجان چیزوں کو اپنا سمجھ کر کبھی نہیں اٹھانا چاہیے اس نے تارہ کی کل رات والی حرکت پر چوٹ کی اور عادت کونسی بدلنی ہے؟ اب کی بار تارہ کے خطرناک تیور امڈ آئے احسن کے لبوں پر پھر سے مسکراہت بکھر گئی تمہیں اپنی چاکلیٹ کھانے کی عادت کو بدہ دینا چاہیے کیونکہ اب سب لوگ جان گئے ہیں تمہیں چاکلیٹس کا کریز ہے تب ہی تو تمہیں چاکلیٹس کا دھانا ڈالا شاید ان سب کو معلوم ہوگا کہ تمہیں چاکلیٹس پسند ہوگی اسی وجہ سے ان سب نے چاکلیٹس میں نشیلی دوا ملا کر تمہاری کمزوری کا فائدہ اٹھایا احسن نے اسے مسلحت سے سمجھایا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئی واقعی میں کسی نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا وہ تو اپنے شوق کے لیے چاکلیٹ کھاتی تھی کیونکہ اسے وہ مزے کی لگتی تھی مگر اسے کیا معلوم تھا کوئی اسی بات کو ہتھیار بنا لے گا ایک بار پھر وہ سوچوں میں گم ہو گئی یہ لو ہو سکے تو چاکلیٹ کھانے کی عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرنا نہ جانے کہاں سے وہ عد کھلے گلاب کی کلی لے آیا تھا تارہ کی گود میں وہ عد کھلی کلی رکھنے کے بعد خاموشی سے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا تارہ نے حیرت سے اپنی جھولی میں رکھی گلاب کی کلی کو دیکھا پھر نہ سمجھی سے احسن خان کی طرف مگر اس سے پہلے ہی وہ آگے بڑھ چکا تھا وہ بس نہ سمجھی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر رہ گئی تقریباً دس بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا سر ابھی بھی چاند کے کندے پر ٹکا تھا آستگی سے اٹھ کر اس نے ایک نظر چاند کے سوئے وجود پر ڈالی بالوں کو الٹے سیدھے جھوڑے کی شکل دی نامحسوس طریقے سے وہ بیٹ سے نیچے اس طرح اتری کہ چاند کی نین میں کوئی خلل نہ پڑے کل رات وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اوپر سے اس نے بھی شاید اسے سٹریس دے دی تھی کمرے سے باہر نکل کر ریلنگ پر ہاتھ جمائے آنکھیں بند کر کے چند گہرے گہرے سانس لیے مگر دل کو سکون نہیں ملا طبیت میں عجیب بیچینی محسوس ہو رہی تھی کوئی انچاہی فکر تھی جو اسے لاحق ہو رہی تھی دل چیک چیک کر کچھ برا ہونے کا سگنل دے رہا تھا من بار بار بھٹک کر اپنے باپ کی طرف جا رہا تھا مگر وہ ان کو سوچنا نہیں چاہتی تھی جس باپ کی بے یقینی نے اسے اس کی ماں چھین لی تھی جس نے اس کے دو حرف صفائی کے سنے بغیر اپنی ہی بیٹی کے گردار پر کیچڑ اچھال دیا تھا وہ ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی مگر آج دل میں نہ جانے کیوں بار بار ان کا ہی خیال آ رہا تھا اپنی سوچوں کو وہم جان کر وہ تھکے تھکے قدموں سے روپ کے کمرے کی سمت بڑی اسلام علیکم سر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے مصطفیٰ کو سلام کیا چونکہ تقریباً سب لوگ سو رہے تھے تب ہی اسے مصطفیٰ شاہ کے کمرے تک پہنچنے کے لیے زیادہ دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا والیکم السلام احسن سناو کیا خبر لائے ہو ٹائی کی ناٹ ڈھیک کرتے ہوئے وہ بظاہر خود کو آئینے میں دیکھ کر تیار کر رہا تھا مگر ساری توجہوں کا مرکز صرف احسن خان کی باتیں اور اس کے جوابات تھے آج دو طرح کی خبریں ہیں سر بری بھی اور اچھی بھی کچھ پل خاموش رہ کر اس نے مصطفیٰ شاہ کے بولنے کا انتظار کیا پہلے بری خبریں سناو احسن جواب سنتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلا ہے سر وہ نیا ایس پی آپ پر اور آپ کے دونوں سالوں مطلب چاند اور ارسل کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے کیوں؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ مصطفیٰ کو حیرت ہوئی اور آپ نے وہاں موجود ایک آدمی کے دونوں بازوں کو توڑ ڈالا ہے اسی بات کو مدہ بنا کر وہ آپ پر اور ان دونوں پر کیس کرنا چاہتا ہے احسن نے اپنی طرف سے پریشانی کی خبر سنائی مگر مصطفیٰ شاہ کی مسکراہت نے اسے حیران کر دیا بچہ ہے وہ ایس پی پیسوں کی گرمی دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ وہ مصطفیٰ شاہ پر شکنجہ کس لے گا تم اس کی فکر مت کرو احسن اس سارے معاملے کو میرا وکیل اچھے سے ہینڈل کر لے گا تو بس ایس پی کے پیچھے اپنے بندے لگاؤ میں چاہتا تھا کہ یہ ایس پی تھوڑا اور جی لے مگر اس کی حرکتیں مجھے کوئی انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہیں اپنا کوٹ پہنتے ہوئے وہ پورے سرار انداز میں ہنسا اب باری آتی ہے اچھی خبر کی سناؤ کیا اچھی خبر لائے ہو سر ان دونوں بھائیوں تک یہ خبر پہنچا دی گئی ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں اور اب یہ خبر اس چڑیل مطلب لیزہ تک پہنچ جائے گی اور مجھے یقین ہے اب وہ آپ کی شادی میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر پائے گی اس کا انداز پر یقین تھا مگر مصطفیٰ شاہ کی تنزیہ ہنسی اس بات کی گواہی تھی کہ احسن خان کا یقین غلط ہے او کے سر میں چلتا ہوں آج شام کے لئے بہت سی تیاریاں کرنی ہیں وہ باہر جانے ہی لگا تھا کہ مصطفیٰ شاہ کی آواز نے اس کے قدم روکے تارہ کو پھول دینے کا مقصد اس قدر غیر متوقع سوال احسن خان کے گلے میں کانٹے اگا گیا پھپہ وہ یکدم گھبرایا تو زبان لڑ کھڑا گئی پھپہ نہیں پوچھا پھول کے بارے میں پوچھا ہے مصطفیٰ شاہ کا لہجہ سخت ہوا وہ سر تارہ بہت ازداز بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ اسے خوش کر دوں تب ہی بھول دیا نظریں جھکا کر اس نے جواب دیا ہم یہی بات ہے ہاں ہاں سر بلکل یہی بات ہے احسن نے بچوں کی طرح اس بات میں زور زور سے سر ہلائے مصطفیٰ شاہ کو اس کی حالت دیکھ کر ہنسی تو بہت آئی مگر ابھی احسن کو پریشان کرنا تھا ٹھیک ہے دھیان رکھنا کوئی اسے بری نظر سے نہ دیکھے اور جو غلطی سے یہ ہماکت کرنے کی کوشش بھی کرے بس ایک بار مجھے بتا دینا پھر اس کی ہڈیوں کا سرما کیسے بنانا ہے یہ تم مجھ پر چھوڑ دینا انداز بظاہر سنجیدہ تھا مگر اندر سے مصطفیٰ شاہ اس کی حالت کو انجائے کر رہا تھا ٹھنڈ میں بھی احسن خان کو پسینے آ گئے مصطفیٰ شاہ کی مار کا سوچتے ہی ساری سٹی پٹی کل ہوتی محسوس ہوئی اوکے اوکے سر جیسا آپ بولیں اپنی گبراہت پر کابو پا کر وہ بمشکل یہ الفاظ ادا کر سکا صبح کی سنہری دھوب دبیس پردوں سے گزر کر پورے کمرے میں اپنے پر پھیلانے لگی روب نے بھی قسم سا کر آنکھ کھولی لبوں پر خود بخود مسکراہت نے بسیرہ کر لیا گوڈ مارننگ میسیس شاہ کسی نے کان کے بلکل قریب سرگوشی کی تو چونک کر اٹھ بیٹھی چاروں اطراف میں نظریں دوڑانے کے بعد معلوم ہوا وہاں کوئی نہیں تھا مو بنا کر اس نے خود کو ہی لانت ملامت کیا خامخواہی میں نے سر پر سوار کر لیا ہے اس لمبو کو کل رات یوں ہی پھیل گیا وہ بدتمیز انسان اب اگر میرے سامنے کوئی الٹی حرکت کرنے کی کوشش بھی کی تو الٹا لٹکا دوں گی اپنے دل کی غیر ہوتی آلت پر کابو پاتے ہوئے اس نے خود سے پکا عہد کیا او گوڈ آج تو بہت کام ہے مجھے کچھ یاد آنے پر وہ جلدی سے چھلانگ لگا کر اتری آج تو کچھ بھی کر کے اس سارے معاملے کو سلجھانا پڑے گا مگر اس کے لیے مجھے مشی اور تارہ کی مدد ترکار ہوگی مگر وہ دونوں ہیں کہاں خود میں ہی الجی الجی وہ وارڈروپ کی طرف بڑی اپنے لیے ایک سوٹ منتخب کر کے تیزی سے واشرم کا روح کیا شاجی کے معاملے کو ایک طرف رکھ کر آج اس کا پورا فوکس ارسل کی پرابلم کو سلجھانے میں لگانا تھا موبائل ٹوٹنے پر ارسل کا میسج اسے موصول نہ ہو سکا مگر جیسے ہی نئے موبائل میں سمٹ ڈالی تو اسے معلوم ہوا اس کے بھائی نے اپنے اور نور کے درمیان سب ٹھیک کروانے کے لیے اس سے مدد طلب کی تھی اور آج شام تک وہ ارسل اور نور کے درمیان سب ٹھیک کر دے گی یہ پکا ارادہ باندھ کر ہی اس نے آج کی صبح کا آغاز کیا تھا موسیقی 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 موسیقی